میرا مقصد ناصرہ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ صلی اللہ علامہ اقبال کی بہو بھی ہے یہ تو ایک اتفاقی عمر ہے اور میرے لیے بہت بڑا یہ ایک ہے عزاز بھی ہے اس حد تک ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مبارک بات پیش کرتی ہوں تمام اپنے سینئر وقلاء کو یہاں اور بہت مجھ سے زیادہ دانشور ہیں اس لیے مجھے تو بات کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ آج کی راؤن ٹیبل جو ہے نا یہ اس بات کی نشان دہی کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا وقت آیا ہے جس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی حل فوری طور پر ڈھوننا ضروری ہے تمام جتنے بھی ابھی مجھ سے پہلے مقرر گزرے ہیں ان سب نے اس بات کی تائیب کی ہے کہ آئین کی بالا دستی کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا اور ربیہ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یہ کہیں بھی نہیں ہوتا جہاں ریٹن اور ریجڈ کانسٹیوشن ہے اور تین ہمارے شعبے ہیں تو بالا دستی تو آئین کی ہے اور اس کا تقدس ہم نے قائم رکھنا ہے بطور بکلہ اور سب سے جو اس وقت بات شروع اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ جب آئین کہتا ہے کہ نوے دن یا نوے دن کے قریب الیکشن ہو جانے چاہیے تو اس کے اوپر کیوں انگوش نمائی ہو رہی ہے نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور کچھ حد تک شاید کامیاب بھی ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت قائم نہ رہے آئین کی بالا دستی نہ ہو اور اس کے بغیر جیسے آپ نے سب نے ابھی فرمایا تو پھر پاکستان کے قائم رہنے کا بھی جواز ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے لئے بہت دشواریاں ہوتی ہیں تو میں تو ان سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ وہ اپنی خوہ نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضا کیوں بدلیں سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گرا کیوں ہو اور آج اگر ان کی خودی کو ذرا ہو شاید تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے تیری دعا ہے تیری عارضو ہو پوری میری دعا ہے تیری عارضو بدل جائے تو اس وقت تو ہم نے ایک کوہ گران کی طرح کھڑا رہنا ہے آئین اور عدلیہ کی آزادی کے پیچھے کہ جو فیصلہ عدلیہ کرتی ہے وہ سب سے بے ضرر ترین ہے شعبہ آئین کا تو ہمیں کم سے کم اس کی پاسداری کرنی ہے ہم سے سب پر لازم ہے اور یہ ہم کو پتا بھی ہے اور ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ آج کی اس مقالمے میں یہ بات یہ سامنے بھی آ جائے گی کہ ہم نے اس پہ قائم دائم رہنا ہے اور یہ بھی ہمیشہ توقع کرنی ہے کہ جو ہمارے سے پہلے گزرے ہیں جیسے وہ آئین کی اقتقتص کو ہمیشہ رکھنا چاہتے تھے قائم جو ہم سے بعد آئیں گے وہ بھی رکھیں گے اور جو اس کو پاہمال کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان کا ساتھ بلکل نہیں دیں گے کیونکہ یہ غدداری کے مترادف ہے جو آئین کے خلاص اس طرح بات کریں آپ سب کا بہت شکریہ چیمی تہوڑی سب کا بہت شکریہ